اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سریوات ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علیہ دا عشرت رکھا اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ مسئلہ یاد کر لیجئے اکثر سوالات آتے ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے پیارے نبی گیارہ رقص سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما باب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتم سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابِ کا یا حبیب اللہ صلاتم سلام علی کا یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واسحابِ کا یا نور اللہ حاضرین حسین ہمارا اس بات پر اعتقاد ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بیس رکعات تراوی جو پڑھی جاتی ہیں یہ سنت ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کا طریقہ اکار ہے اور آٹھ رکعت تراوی جو پڑھی جاتی ہیں یہ خلاف سنت ہیں اور حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کے طریقے کے بھی خلاف ہیں جیسا کہ غیر مکلدین وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز تراوی آٹھ رکعت ہیں عزیز سامین آج آپ اس پر انشاء اللہ العزیز دلائل کی روشنی میں بیان سنیں گے اور فیصلہ آپ پر ہے یہ پورا بیان سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات درست ہے اور کس کی غلط ہے سب سے پہلے تراوی جو ہیں وہ سنت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس حوالے سے میرے پاس موجود کتاب ہے یہ تبرانی کبیر جلد یارہ صفحہ تین سو ترینوے پر حدیث ہے اسی طرح بیحقی شریف جلد دو صفحہ نمبر چار سو چھپن پر بھی حدیث موجود ہے اور اسی طرح مسنف ابن ابی شہبہ جلد دو صفحہ نمبر تین سو چورانوے پر بھی حدیث پر موجود ہے اور اس حدیث پر کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں ہمیشہ بیس رکعات ترابی پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ وطر پڑھتے تھے یہ اس حدیث پر سے نمبر دو دیکھئے یہ ترابی سنت صحابہ بھی ہے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ یہ حدیث پر پیش کر رہا ہوں سنن کبرہ جلد دو صفحہ نمبر چار سو چھانوے پر موجود ہے اور اس کے راوی حضرت سائب بن یزید ہیں وہ کہتے ہیں حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علی مردوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیس رکعات ترابی پڑھتے تھے اور وطر پڑھتے تھے یہاں بھی آپ نے دیکھا ترابی کا بھی ذکر ہے اور ساتھ وطروں کا بھی ذکر ہے اب نمبر تین یہ حدیث پاک بی حقی شریف سنن کبرہ جلدو صفحہ نمبر چار سو چھانوے پر موجود ہے حضرت عبد الرحمان سلمہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان مبارک میں کاریوں کو بھلایا پھر فرماتے ہیں پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو وہ پانچ ترویہیں عشرین رکعتن اور بیس رکعتیں پڑھائے اور پھر آگے فرماتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں وطر پڑھاتے تھے اور امدت القاری شرح سے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یسلی شریف رکعتن ویوترو بسلاسن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیس رکعت ترابی اور تین وطر پڑھتے تھے اور اس پر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمائی امت بھی ہے اجمائی امت کس طرح ہے ملہ علی قریر رحمت اللہ عنہ نے جو ہے شرح نکائب میں فرماتے ہیں جل دوم صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پار آپ فرماتے ہیں کہ فَسَارَ اِجْمَعًا لِمَارَ وَالْبَيْحَقِّيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِحٍ کَانُ يُقِيمُونَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرًا وَعَلَىٰ عَهْدِ عُسْمَانَ وَعَلِغٍ عِشْرِينَ رَكَةً وہ حضرت ملہ علی قریر نے ملہ نقشہ نکائب میں فرماتے ہیں کہتا ہے بیس رکعت تراوی پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور ملہ علی قریر فرماتے ہیں کیونکہ بیحقی نے صحیح صناح سے روایت کیا ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان اور سارے مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے زمانے میں بیس رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اور پھر اس حوالے سے ترمیز شریف میں بھی یہ موجود ہے اور ترمیز شریف کی یہ دیس پاک ہے وَأَكْسَرُ أَهْلُ الْعُلَمَائِ عَلَامَا رُوِيَا عَلِجٍ وَأُمَرَا وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عشرین رکعتن وَهُوَ قَوْلُ السُفِيانَ فَهُرِي وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافَعِي وَكَالَ الشَّافِعِي وَحَاقَزَا اَدْرَتُ بِبْلَا دِ حضرت امام ترمیزی فرماتا ہے کہ اکثر علماء کا عمل اسی بات پر ہے جو حضرت علی حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام علی مردوان سے منقول ہے یعنی بیس رکعت ترابی اور یہی جو ہے حضرت صفیان سوری اور ابن مبارک اور حضرت امام شافی کا بھی فرمان ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ الشَّافِعُ حَاقَزَا اَدْرَقْتُ بِبْلَا دِمَكَةَ يُسَلُّوْنَا وہ کہتا ہے کہ امام شافی نے فرمایا کہ ہم نے مکہ والوں کو بیس رکعت ترابی پڑھتے پایا پھر حضرت مطرم آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرف و تازیمہ میں بیس رکعت ترابی جو ہیں یہ آج بھی پڑھی جاتی ہیں اور وہاں کے جو نجدی وعبی ہیں وہ بیس رکعت ترابی ہی پڑھتے ہیں یہاں کے وعبی آٹھ رکعت ترابی پڑھ کر اپنے بڑے وعبیوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں مقدس میں یا ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ کی کمی نہیں ہیں جو یہ لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بھئی حجاز مقدس والوں کے پیچھے ہیں رب شریف والوں کے پیچھے ہیں جس طرح وہ چل رہے ہیں ہم اس طرح چل رہے ہیں ہر بات ان کی مانتے ہیں لیکن جب بیس رکعت ترابی کی بات آتی ہے بیس رکعت ترابی کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ ان کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی خلاف عمل کرتے ہیں یعنی اس وقت بھی آپ مکہ شریف میں دیکھ لیں مدینہ شریف میں دیکھ لیں زادہ ام اللہ شرف و معتازیمہ وہاں پر ترابی بیس رکعت ہی پڑھی جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو آپ دیکھ لیں یہاں کے جو وعبی ہیں وہ اپنے بڑوں کی مخالفت کس طرح کر رہے ہیں کہ وہ بیس کے بڑے آٹھ رکعت پڑھ رہے ہیں آپ ان کے فتوہ بھی نہیں لگاتے ہیں یہاں تو فتوہ لگائیں ان پر اللہ اکبر کبیرہ پھر اگلی بات حضرات محترم بیس رکعت ترابی جو ہے یہ اکل کے مطابق ہیں دیکھئے ترابی جو ہے یہ ترویہتن کی جمع ہے ترویہ ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر رہت کرنے کو ترویہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی جیسے یہ چار رکعت ترابی ہوتی ہیں تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں یہ پڑھ جاتی ہے تو یہ ہر چار رکعت کے بعد یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو عزیز محترم قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ترابی آٹھ رکعتوں تو بیچ میں ترویہ ایک ہوگا ٹھیک ہے جی اس صورت میں ان کا نام ترویہ ہوگا یا ترویہتان ہونا چاہیے کیونکہ چار کے بعد آپ ایک بار بیٹھیں تو آٹھ کے بعد پھر بیٹھنا پڑے گا یعنی آٹھ رکعتوں میں صرف ترویہ ایک ہی آئے گا وہ رہت پانا وہ بیٹھنا وہ ایک بار ہوگا تو یوں اس کا نام پھر کیا ہونا چاہیے نام ہی ہونا چاہیے ترویہ یا ترویہتان ہونا چاہیے تراوی نہیں ہونا چاہیے پھر حضرت مہترم جمعہ کا اطلاع کا مزکم تین پر ہوتا ہے لہٰذا تراوی بیس رکعتیں آٹھ رکعتوں کو تراوی کہنا بھی غلط ہے آٹھ رکعتوں کو تراوی نہیں کہہ سکتے پھر نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ مناسبت کی ایک بات بتاؤں کہ دن رات میں بیس رکعت فرض و واجب ہیں فرض و واجب جو رکعتیں ہیں وہ دن رات میں وہ بیس رکعتیں ہیں اور سترہ رکعتیں جو ہیں وہ فرض ہیں اور تین جو ہیں یہ واجب ہیں ان رکعت کی تعداد اور راوی کی تعداد میں بھی یہی مناسبت ہے حضرت مہترم ترمیزی شریف میں ہے فَيُقْمَلُ بِحَامًا تَاقَسَ مِنَ الْفَرَائِدِ یعنی جو فرائض میں سے کوئی کمی ہو تو وہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ سنتوں اور نوافل کے ذریعے اس کو پورا فرما دے گا پھر یہاں پر قابل غور بات اور بڑی ضروری بات یہ ہے ہمارے یہاں کے جتنے بھی غیر مقلدین ہیں اور مرزا جیلیمی جیسے لوگروں کے فالور ہیں اور ان کو یہ حدیث پارکر بہت بڑا مغالطہ ہوا اور انہوں نے اس کا مطلب غلط نکالا دیکھئے میں آپ کے سامنے حدیث پارک پیش کرتا ہوں آپ نے یہ کئی مولانہ کے بیان سنیں کئی مولینوں کے بیان سنیں غیر مقلدین وعبیوں کے اور مرزا جیلیمی جیسے لوگوں کے کہ جو اپنی اس بات پر حدیث بیان کرتے ہوئے وہ یہاں پر دنڈی مار جاتے ہیں اور آپ دیکھیں وہ کیسے مارتے ہیں آپ خود ناظر لگائیں گے یہ بخاری شریف جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چپن پر حدیث پر موجود ہے مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ سَلَّمْ یَزُیدُ فِی رَمَدَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَا إِشْدَا عَشَرَةً رَكَةً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مَا کر на رسول اللہ صلی اللہ وسلم یَزِیدُ فِي رَمَدَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَا اِشْرَةً رَكَةً پرنے کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیرِ رمضان میں گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جتنے بھی اہل حدیث نامیاد ہیں اور وابی ہیں وہ اس حدیث پاک سے آٹھ ترہوی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو آٹھ ترہوی ہیں اور تین وطر ہیں تو یہ تو جناب آٹھ وہ گئے اور تین ہی ہو گئے تو گیارہ تو دیکھو ہی در حدیث میں بھی یہی فرمایے گا اللہ احدہ آشارہ ترکاتا تو یہاں پر بھی جناب بخاری شیف کی جو روایت ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب کے گیارہ رکت ہیں تو ہم یوں ہی پڑھتے ہیں آٹھ ترہوی پڑھ لیتے ہیں اور تین رکات ہم ویتر پڑھ کر گیارہ پوری کر لیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر کہ جناب ہم نے بہت بڑا جو ہے نا وہ کام کر لیا ازراد محترم اگر بندہ سوچے پھر اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ نماز تحجد کا ہو رہا ہے کس طرح وہ اس طرح کہ اس میں تحجد کا ذکر ہے نہ کہ نماز ترابی کا ذکر ہے اور اس لیے ترمیزی نے اسے بابو ما جاہا فی وصفی صلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل میں ذکر کی ہے یعنی تحجد کے باب میں اس بات کو ذکر کی ہے اور پھر اس حدیث شریف میں گیارہ رکت پر ہمیشگی ثابت ہے گیارہ رکت پر ہمیشگی ثابت ہے یعنی آٹھ رکت تحجد کے نفل اور تین ویتر ہے کہ حضور پاک علیہ وسلم رمضانوں یا غیر رمضانوں گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑتے تھے تو یہاں پر سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ پورا سال غیر مقلدین وابی جو ہیں یہ پورا سال آٹھ رکت ترابی پڑھائے کریں صرف ایک مہینہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور باقی گیارہ مہینے وہ سو جاتے ہیں تو یہ درست بات نہیں ہے حالانکہ حدیث شریف میں تو پورے سال کے ذکر ہے اسی حدیث شریف میں تین ویتروں کا بھی ثبوت ہے کہ ویتر تین ہے جب یہ وابی جو ہیں وہ ویتر ایک پڑھتے ہیں اور پھر اگلی یہ مسئبت یہ ہے کہ آدھی حدیث پر یہ ایمان لیاتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ مہترم اگر اس حدیث شریف سے آٹھ رکت ترابی ہی ثابت ہو کہ نہیں یہ سمراد آٹھ رکت ترابی ہیں تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیس ترابی کا حکم کیوں دیا اور تمام صحابہ اکرام علی مردوان نے یہ حکم کیوں قبول کیا اور پھر سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی انہیں منع نہیں کیا حجیب بات ہے نا تو صحابہ اکرام علی مردوان کو عدیث کا زیادہ علم تھا یہ آج کل کے نجدیوں و وابیوں اور مرزا جلوی جیسے لوگوں کو رات مہترم علوم ہوا ترابی بیس رکت ہیں اور بیس رکت ترابی سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت صحابہ علی مردوان ہے اور عامت المسلمین کے یہی طریقہ ہے آٹھ رکت ترابی یہ خلاف سنت ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤں ہے اطرت رسول اللہ کی آپ کے سامنے یہ کتنی احادیث پیش کی حضور علیہ السلام کے ادیس پیش کی صحابہ اکرام علی مردوان کا طریقہ پیش کی بزرگاں نے دین کا پیش کیا اور پھر ان کا جو غلط استلال ہے اس کا ذکر کیا اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں اور کس پر عمل کرتے ہیں جاتے جاتے ہم کچھ سوالات ان وابیوں غیر مقلدین ہیں ان سے یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بیس سوالات ہیں قیام پاکستان سے کئی سال پہلے حضرت مہدس اعظم پاکستان استاذ علماء حضرت مولانہ علامہ اب الفضل محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بیس سوالات قیام پاکستان سے بھی کچھ سال پہلے لکھے تھے اور ان سے کیے تھے جس کا جواب یہ آج تک نہیں دے سکے اور امیدہ کے بھی دے بھی نہیں سکیں گے یہی بھی سوال میں دوبارہ دورا دیتا ہوں ان سے ہمارا سوال ہے کہ آپ اس کے میں جوابات دیں پہلا سوال یہ ہے سوال نمبر ایک بیس رکعت ترابی پڑنا جائز ہے یا ناجائز نمبر دو اگر کوئی اہل حدیث یعنی غیر مقلد بیس ترابی پڑے یہ جان کر کے آئمہ صحابہ اکرام کا اس پر عمل تھا تو وہ اہل حدیث غیر مقلد گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیے سوال نمبر تین ایک اہل حدیث غیر مقلد آٹھ ترابی پڑے اور دوسرا اہل حدیث غیر مقلد جو ہے وہ بیس رکعت ترابی پڑے تو بتاؤ سواب میں کون آگے ہے بیس والے کو جیدہ سواب ہے یا آٹھ والے کو سوال ترابی کے کیا معنی ہے شرن اس کا اطلاع کم از کم کتنی رکعت پر حقیقتاً ہو سکتا ہے سوال نمبر پانچ نماز تحجد کا وقت کیا ہے اور نماز ترابی کا وقت بیان کریں سوال نمبر چھیں نماز تحجد کب شروع ہوئی اور نماز ترابی کب مسنون ہوئی سوال نمبر سات نماز تحجد رمضان غیر رمضان میں ہے یا نہیں ہے سوال نمبر آٹھ نماز ترابی صرف رمضان میں ہے یا نہیں سوال نمبر نو ہند کے جو غیر مکلدین کہلانے والے یا وعبی کہلانے والے ہند کے اہل حدیث کہلانے والوں کے پیشوا مولوی نظیر حسین دلوی ایک ختم قرآن مجید تراوی میں اور ایک ختم تحجد میں سنتے تھے جیسا کہ غیر مکلدین میں مشہور ہے جیسا اگر تراوی اور تحجد ایک نماز ہے تو مولوی نظیر حسین دلوی دونوں کو الگ پڑھ کر بدت فی الدین کے مرتقب ہوئے یا نہیں ہوئے جواب دیجئے اور رمضان میں تحجد جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس میں ختم قرآن مجید سننا اہل حدیث کی نظیر بیدت ہے یا سنت ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے ثبوت بھی ساتھ میں سیاسی تھا یہ دگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور یہ حدیث پاک صحیح لسناد بالاتفاق سریح الدلالہ مرفو متصل موجود ہے کہ جس کا یہ مضمونوں کے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ماہ رمضان میں آٹھ رکت ترابی پڑھی ہیں سوال نمبر گیارہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان بھارت میں کتنی شب ترابی پڑھی جس حدیث میں اس کا ذکر ہے اس میں تعداد رکت بیان کی ہیں یا نہیں سوال نمبر بارہ پورے رمضان میں ترابی پڑھنا کس کی سنت افیلی ہے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا سنت ہے یا نہیں ہے سوال نمبر تیرہ بخاری شریف اور مسلم بلکہ سیائے ستہ میں تاجید کی کتنی رکتیں مرسکو نے بتائیے ہمیشہ آٹھ رکت یا کم زیادہ ام المومنین حضر کا سگدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں کتنی رکت کا بیان ہے یہ بیان کریے نمبر چودہ سیائے ستہ میں کسی کتاب میں اکثر اہل علم جمہور صحابہ و تابین کے ترابی کے مطلق کیا عمل بتایا ہے اور پھر بیس رکت یا کم زیادہ حضرت شیخ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالی نے صحابہ اکرام علی مردوان سے لے کر جمہور امت کا کیا عمل بتایا ہے سوال نمبر پندرہ کتب حدیث میں بیس ترابی کے متعلق حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں سوال نمبر سولہ کسی حدیث کے سناد میں اگر بعض ظوف ہوں تو جمہور جمہور امت کے تلقی بالقبول کرنے سے وہ حدیث وہ حدیث عجت قابل عمل رہتی ہیں یا نہیں رہتی سترہ نمبر سوال سعادہ اکرام علی مردوان کے جس قول اور فعل میں اجتہاد کو دخل نہ ہو وہ حکم میں مرفوک ہیں یا نہیں ہیں اصول حدیث میں اس متعلق فیصلہ کیا ہے یہ بتائیے سوال نمبر اٹھارہ اگر حدیث کی ایسی یہ سناد ہوں کہ بعد کیا طبقہ ایک راوی ضعیف ہو تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ اس طبقے سے پہلے مہدیسین کی نزدیک بھی وہ حدیث ضعیف ہو سوال نمبر انیس اور سیکنڈ لاس کے سوال ہے کہ حدیث کی اصناد صحیح ہونے سے یہ ضروری ہے کہ اس کے متن حدیث پر عمل کیا جائے یا کسی حدیث کے محض اصناد ضعیف ہونے سے لازم آتا ہے کہ وہ حدیث قابل عمل نہ ہو بتائیے آخری سوال بیسوں سوال ہے شاہ علی اللہ محبت سے دل و رحمت اللہ تعالی ترابی کی کتنی رکت بتاتے ہیں ابن تیمیہ نے ترابی کے عدد رکت کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے چاہیے دونا قطب الاختاب غوث آزم جلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور محدث نووی شارح مسلم شریف کتنی ترابی کو مسنون فرماتے ہیں یہ بیس سوالات آپ کے خدمت میں پیش ہیں عوام و خواست اس کو سنیں اور خود فیصلہ کریں یہ بیس سوالات کے جوابات بھی دیں اور انشاءاللہ العزیز یہ بیس رکت کے جوابات یہ بیس سوالات کے جوابات قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں ان کے پاس وقت ہے قیامت تک ہے قیامت تک اس کا جواب دے دیں اگر یہ دے دیں تو پھر ہم ان سے بات کر لیں گے لیکن انشاءاللہ العزیز یہ آئیں بہن شائع کرتے نظر آئیں گے ان بیس سوالات کے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب موجود نہیں ہے تو آپ عوام الناس سے بھی میارز کروں گا کہ وہ ایسی فضول میں بیس میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ ڈائریکٹ یہ حادیث جو آپ کے سامنے بیان کی گئے یہ دوبارہ سے سنیں یہ حادیث متن کے ساتھ اور بلکل بہا حوالہ بیان کی گئے ان میں کوئی حوالہ غلط ہو تو آپ ہم سے بات کریں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی اس میں کوئی حوالہ غلط نہیں ہے بلکل حوالے کے ساتھ حدیث نمبر کے ساتھ صفحہ نمبر کے ساتھ جلد کے ساتھ آپ کو بیس سوالات ان بیس سوالات کے جوابات بھی انسلیں اور پھر یہ حدیثیں بھی سنائیں اور اب آپ خود بھی یہ فیصلہ کریں کہ ترابی بیس رکت ہیں یا آٹھ رکت ہیں تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو حضرت نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ثابت ہے ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہے امت قامت المسلمین کا یہی عمل ہے کہ ترابی بیس رکت ہیں بیس رکت ہیں ترابی بیس رکت ہیں آپ پر عمل بھی ہے اللہ رب العزت کے دربارے میں دعا مالک و مولا ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم